یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تمام اوریجنل ریکارڈنگ اور ماسٹر ٹیپس رکھتے ہیں ہم اپنے ٹیپ آرکائیف کو ایک مختلف جگہ پر منتقل کر رہے تھے جب یہ ہو رہا تھا میں ان ٹیپس کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا اتفاقا میری نظر سے ایک آلبم گزری اس پر نصرت فتح علی خان کا نام لکھا ہوا تھا یہ خزانہ تلاش کرنے جیسا تھا اور ہمیں یہ مل گئے میری آنکھوں میں آسو ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ کمرے میں واپس آ گئے ہیں اس کیفیت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے پاکستان اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں لیجن سمجھے جانے والے گلوگار اور قبال نصرت فتح علی خان کی نوے کی دہائی کی ایک آلبم ان کی وفات کے ستائیس سال بعد ریلیز کر دی گئی یہ آلبم لندن کے ایک سٹوڈیو کے کسی سٹور روم میں چونتیس سال قبر رکھی گئی تھے جسے ریال ورڈ ریکارڈز نے چین آف لائٹ کا نام دیا ہے چین آف لائٹ کا مطلب ایک عظیم نصب یا سلسلہ ہے اور یہی ہمیں وراثت میں ملا ہے ان کی پرفارمنس کا ایک زبردست سلسلہ کمپنی کے مطابق اس میں چار قوالیاں ہیں جن میں ایک آج تک کبھی بقاعدہ طور پر ریلیز نہیں ہوئی تھی اس آلبم کے دوبارہ ملنے کی کہانی خاصی دلچسپ ہے اگر سن دوہزار اکیس میں ریال ورڈ سٹوڈیوز کو اپنی پرانی ریکارڈنز کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا خیال نہ آیا ہوتا تو شاید یہ آلبم مزید کئی برس تک پرستاروں تک نہ پہنچ پاتی نوی کی دہائی میں نصرت صدیلی خان اکثر برطانی آتے تھے اور ہم ان کے ساتھ کافی میوزک ریکارڈ کر رہے تھے وہ کام کے لحاظ سے بہت ہی مصروف وقت تھا اور اس وقت نصرت زبردست لیول پر پرفارم کر رہے تھے اب ایک آدمی دنیا سے گیا اب اس کی نئی چیز سننے کو نہیں ملنے گئے اور یہ چیز ایک لوگوں کو بڑا تشنکی سے آئے کہ بھی دیکھیں کہ جو تیس سال سے لوگوں کو نہیں ملا اب وہ ملے گا تاہم اب اس خبر کے بعد دنیا بھر میں نصرت فتیلی خان کے پرستار اس آلبم کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے گویا کہ رات یوں دل میں تیری خوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے یاد رہے کہ کمپنی نے 20 ستمبر کے دن اس کو ریلیس کرنے کا اعلان کیا تھا نصرت فتیلی خان سن 1997 میں صرف 48 برس کی عمر میں مفاد پا گئے تھے شاید یہ ریکارڈنگز ان نصروں کے لیے بھی نصرت کی گائکی سے متعرف ہونے کا ذریعہ بنے گی جنہوں نے اس صدی میں ہو سنبالا لیکن 24 سال قبر ریکارڈ کی گئی آلبم اب اتنے سالوں بعد منظر عام پر کیسے آئی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں زبان سمجھ نہ آنے کے باوجود اپنے ریدم اور ترنم کے لحاظ سے یہ انتہائی پرکشش ہے قوالی کی یہ خیر معمولی وجدانی کیفیت چاہے زبانیں آپ کی سمجھ میں نہ بھی آتی ہوں یہ زبانوں سے معورہ ہے یوں تو نصرت فدعی خان کی آواز میں گائی گئی گزل آفرین کے مطابق خسن جانہ کی تعریف ممکن نہیں لیکن پھر بھی نصرت کے مداہ اور گائکی میں ان کے ساتھ اشتراک کرنے والے امریکی گلوکار جیف بکلی نے ان کی طریف ان الفاظ میں گئی تھی ان میں بدھا بھی ہے بھود بھی اور ایک پاگل فرشتہ بھی ان کی آواز مخملی آگ جیسی ہے جس کا کوئی سانی نہیں یہ ریکارڈنگز ایک گیر ملکی لیبل کی جانب سے ریلیس کرنے کے اعلان کے بعد سے یہ سوال اکثر لوگوں نے پوچھا کہ نصرت فدعی خان کے گیر ملکی مداہ کب اور کیسے بنے ہمیں ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے گوڑوں کے کہا بھائی کس آرٹس کی چاہیئی باری کیونکہ کئی آرٹس ہم نے نکالے گئے تھے تو کہتے ہیں کہ بھائی نصرت میں نے کہا بھائی نصرت فدعی خان کہتے ہیں کہ اس کی قوالی ریڈیو ون پر پلے کی تھی ریل ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے جاری پریس ریلیس کے مطابق پیٹر گیبریل اور ریل ورلڈ ریکارڈز سے نصرت فدعی خان کا رشتہ سن انیس سو پچاسی کے وومیڈ فیسٹیول میں ان کی پرفارمس کے بعد گہرا ہوا یہ وہ پہلا موقع تھا جب نصرت نے مکمل طور پر مغربی شائقین کے سامنے پرفارم کیا تھا وہ اپنے ساتھ نو افراد پر مجتمل قوال پارٹی بھی لائے تھے اور یہ پرفارمس ایس ایکس میں چھوٹے سا علاقے میریسا آئی لینڈ پر منعقد ہوئی فیسٹیول میں آنے والے افراد نے رات گئے تک چلنے والا یہ شو سنا جو تاریخ رقم کرنے والا تھا اس تاریخی فیسٹیول کے فوراں بعد انہیں اس لیبل کے لیے سائن کر لیا گیا اور یہاں سے ان کے بینلو قوامی ساخ میں اضافہ ہونے لگا انہوں نے گیبریل کے ساتھ 1989 میں ان کی آلبم پیشن میں بھی گیا جو فلم The Lost Temptation of Christ میں فیشر ہوئی پیٹر گیبریل کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر سے متعدد موسیقاروں کے ساتھ کام کیا ہے لیکن شاید ان میں سب سے عظیم گلوکار میرے وقت میں نصر فتری خان تھے جو وہ اپنی آواز سے کر سکتے تھے اور آپ کو محسوس کروا سکتے تھے وہ گیرممولی احساس تھا اور ہمیں اس بات پر فقر ہے کہ ہم انہیں عالمی صدا پر مدارف کرانے میں کردار ادا کر پائے نصرت کے طویل عرصے تک انٹرنیشنل مینیجر رہنے والے راشد احمد دین کہتے ہیں کہ سن انیس سو نوے نصرت کے کیریئر کا اہم مور تھا اس دوران وہ مغربی ممالک میں اپنے قدم جمع رہے تھے ان کے لیے سب کچھ جیسے خود بخود ہو رہا تھا وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ تجربے کریں اور خود کو ایک ہی طرح کی موسیقی تک محدود نہ کریں اور ریکارڈنگز میں یہ بہت واضح ہے وہ بہت ہی جلدی اس دنیا سے چلے گئے وہ جتنا کام کر گئے نا وہ کوئی شاید سو سال کی زندگی میں بھی کوئی آرٹس کام نہیں کر سکے گا علیہ السحسین نصرت کی جوانی سے ان کے شگیرت تھے اور ان کی کوال پارٹی میں بطور پرومٹ خدمات انجام دیا کرتے تھے علیہ السحسین کے مطابق یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ ہو اللہ ہو گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے انہیں فرانس میں لوگوں نے میسٹر اللہ ہو کا خطاب دیا تھا علیہ السحسین کے مطابق وہ یورپ میں کہیں بھی جاتے تو لوگ انہوں نے صرف عدلی خان کو میسٹر اللہ ہو کہہ کر بکارتے انہوں نے جب جپان میں برفارم کیا تو جپانی عوام نے ان کے سروں اور گیکی پر انہیں سنگنگ بدھا یعنی موسیقی کے دیوتے کا خطاب دیا علیہ السحسین نے بتایا کہ جب بھی جپان کسی شو کے لیے جاتے تو حال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنے نشستوں سے اٹھ جاتے اور شو شور ہونے سے پہلے ہی ان کے احترام میں کم از کم ایک منٹ کی خموشی اختیار کی جاتی میں اٹھا صبح پروگرام سے پہلے کبھی فیسٹیبل تھا تو میں نے کہا کہ میں جا کے خان صاحب کو بھی اٹھاؤں دیکھوں ساکر تاں ٹائم پر ریڈیو تو میرا خیالہ بمشکت دہ سال کب بچہ ہوگا ڈچ وہ ایک عام لے گے نا تو خان صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھا ہے جس کی زبان بھی ہماری نہیں ہے جس کا کلچر بھی ہمارا نہیں ہے بہتا ہے میں نے ان کو گفت دینا ہے ریل ورڈ ریکارڈ سے جب میڈیا نے سوال کیا کہ آخر انہیں اتنے عرصے بعد یہ ریکارڈنگز ملی کیسے ہیں تو انہوں نے جواب دیا سن نوے کی دہائی کے آغاز میں نصر فتح علی خان ریل ورڈ سٹوڈیو میں متعدد مرتبہ ریکارڈنگز کر چکے ہیں جن میں رویتی کوالی اور گروکاروں مائیکل بروک اور پیٹر گیبریل کے ساتھ سیشن بھی شامل ہیں ان میں سے ایک لائف سیشن کی ریکارڈنگز ریلیس نہیں کی گئی تھی اور اسے ریل ورڈ ٹیپ آرکائیو میں محفوظ کر دیا گیا تھا جہاں یہ کئی سالوں تک ایسی ہی پڑی رہی حالیہ برسوں میں ہم اپنی ٹیپ کلیکشن کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس دوران ہمیں ایک ایسا ٹیپ ملا جس پر لیخا تھا نصر فتح علی خان کی ریکارڈنگز لیکن ان میں موجود گیت اس سے پہلے ریلیس نہیں ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر ہم بہت خوش تھے وہ بتاتے ہیں کہ پرانی اینالوگ ٹیپ کی بحالی بہت احتیاط سے کی جانی تھی اس سے پہلے کہ اسے سنا جا سکے لیکن جب اسے ایک مرتبہ دیجیٹل فارمٹ سے منتقل کیا گیا اور ریل ورڈ کے سٹوڈیو میں اس کا ایک مکس بنایا گیا تو یہ تصدیق ہو سکی کہ یہ سب سے پہلے کبھی نہیں سنیں گئی اور نہ ہی انہیں پہلے کبھی ریلیس کیا گیا ہم نے ٹیپس کو کلائمٹ کنٹرول کنٹینرز میں محفوظ کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت پرانے ٹیپس ملیں تو اس حد تک خراب ہو چکے ہوں کہ ریپیر نہ کیا جا سکیں اسی وجہ سے ہم نے ان ٹیپس کو بہت دھیان سے ریسٹور کروایا ہم ان کے دیجیٹائز ہونے کے بعد ہی پہلی بار سن پائے کہ ان ٹیپس میں آخر ہے کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم صرف سی ڈی اور ایل پی کے ذریعے ان کی ریکارڈنگز ریلیس کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت کوئی ڈیجیٹل پریڈ فارم موجود نہیں تھا اس لیے ہم اپنا ریلیس شیڈول بہت زیادہ مسروح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ایک ہی وقت میں ساری آلبمز ریلیس کر دیں اس لیے کچھ گانوں کو بعد میں ریلیس کرنے کے لیے ایک طرف رکھ دینا کچھ نیا نہیں تھا تہم اس ٹیپ کو وقت کے دھونڈلے کے میں مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے جب تک ہم نے انہیں کئی برس بعد دوبارہ نہیں ڈونڈ لیا کمپنی کو یہ ریکارڈنگز سن 2021 میں مل گئی تھی لیکن انہیں ریلیس کرنے میں کمپنی کو اتنا وقت کیوں لگا اس کے جواب میں ریل ورڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس ٹیپ کی بحال کرنے مائیکل بروک کی مشاورت سے مکس بنانے اور اسے ایک فن پارے کی شکل دینے میں وقت لگا ہم یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ ہم اسے انتہائی خصوصی آلبم کو بہترین انداز میں ریلیس کریں کمپنی کا کہنا ہے کہ اس آلبم میں چار کوالیاں کل 42 منٹ کی ہیں اور مکمل سیشن ریلیس کیے جا رہے ہیں ریل ورڈ ریکارز کا کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے نصرت کے خاندان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم ہمیشہ سے ہی ان سے رابطے میں رہے ہیں ریل ورڈ ریکارز کے بعد ماضی میں بھی نصرت فتح علی خان کی متعدد آلبمز رہی ہیں اور ہم ان کی اشارت کے حوالے سے بھی کام کرتے رہے ہیں اس لئے کوئی بھی ایسا وقت نہیں رہا جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں تہم ہمارے لئے یہ ایک بہترین لمحہ تھا جب ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہم نے ایک بہترین ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ یہ ڈیگورڈنگز اور اس کی ریلیس کے حوالے سے مجودہ تمام توجہ عظیم گلوکار نصرت فتح علی خان کی مراس کو زندہ رکھے گی ان کی مسیقی ہر دور میں زندہ رہے گی اور اس کی کشش متعدد ثقافتوں میں لوگوں کو اپنی جانے متوجہ کرتی رہے گی ہمارے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ نصرت کی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے